جلانہ شیطر میں دیش کھیڑا گاؤں کے پاس سے پولس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے پولس سے ملی جانکاری کے انصار جب جلانہ پولس کشت کر رہی تھی تو انہیں سوچنا ملی کہ گاؤں باز دلہ حصار کی طرف سے بولٹ بائیک پر دو یوک آ رہی ہیں جن کے پاس نشیلا پدار تھے جلانہ تھانا پرباری نوین مور نے بتایا کہ گپتو سوچنا کے ادھار پر پولس نے دیش کھیڑا گاؤں کے پاس ناقابندی کی چیکنگ کے دوران پولس کو بولٹ بائیک پر دو یوک سوار آتے دکھائی دیئے پولس نے جب بائیک کو رکوا کر دلاشی لی تو لگ بگ پچاس کلو گانجا پتی برامد ہوئی جس کی قیمت لگ بگ چار لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پولس پوچھتاش میں دونوں یوکوں کی بہچان گاؤں باز زلہ حصار کی طور پر ہوئی پولس نے دونوں یوکوں کے خلاف نشیلا پدارت ادھینیم کے تحت معاملہ درش کر آگامی جانت شروع کر دی ہے ایک کل ہمیں ہمارے گست پارٹی گست کر رہی تھی تو سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ کوئی دو لڑکے موٹسائیکل بولٹ موٹسائیکل پہ کوئی کٹے میں بھرکے کوئی نسیلی بستو لے لے گیا رہے ہیں تو ترنت سوچنا پہ ہی ہماری ٹیم نے جا کے نا کبند کری اور دونوں لڑکوں کو پکٹ لیا اور اس کے بعد ڈیوٹی مجیسٹیٹ تینات کر کے اور وہاں پہ ڈیوٹی مجیسٹیٹ کے سامنے ہی ان کا کٹوں کو کھول گئے جس میں اندر پانچ پانچ لگ بگ پانچ پانچ کے جی کے پیکٹ ملے اور جن کو ڈیوٹی مجیسٹیٹ کے سامنے چیک کیا گیا تو اس میں گنجا ہمارے اسے اور ڈیوٹی مجیسٹیٹ کے حساب سے اس میں ملک گنجا ملا یہ لگ بگ پچاس کے جی تین سو گرام کے آس پاس گنجا تھا اور دونوں لڑکے ایک کا نام جس میں دیپک سنوکرسن واسی بانچ اور ایک کا نام منوچ سنوکرسنو بیجندر لگ بگ کتنی قیمت آکی جاری ہے مرکیٹ میں اس کی اس کی لگ بگ میرے کال سے سیڈ ایچ ایر پانچ لاک کے آس پاس لگ بگ قیمت اس کی آکی جاری ہے ہمارے ایس پی ساپ آئی پی ایس سری سمیت کمار جی کے نیتردوں میں نسا نسے کے جواب یانچا لیا جا رہا ہے تو اسی کے تحت ہم یہ ہمارے پور سمیہ سمیہ پر انسٹیکشن ملتی رہتی ہے تو نسے کو ہم نے بلکل نریانا سے اور جین جلے سے نسا نسا مکت کرنا ہے تو انہی کے مہارے درشن میں ہم نے یہ کروئے گی کروئے کریں